پی ٹی آئی کی ٹوٹ پوٹ کے بعد پاکستان میں ایک اور سیاسی جماعت کا اضافہ ساوک وزیر اعلیٰ پرویس خٹک نے بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے نام سے نئی جماعت بنا لی ستاون ساوک ارکان اسمبلی کی شہولیت کا دعویٰ پشاور میں پرویس خٹک کی زرستدارت پارٹی بیٹھک حاجی شوقت علی آغاز اکرام اللہ گنڈاپور اور دیگر کی شرکت نو مئی کے واقعات میں گرفتار دوست ساوک ارکان اسمبلی بھی اجلاس میں شریف شرکت نے نو مئی سانے کا ذمہ داد چیئمن پی ٹی آئی کو قرار دیا کہا پی ٹی آئی چیئمن کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام اور پارٹی راہنماؤں نے مسترد کر دیا پیور پختونخہ میں پی ٹی آئی کو دھچکا کئی بڑے نام پرویس خٹک کے ساتھ جا ملے سابق وزیراعلا محمود خان کی بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں شمولیت سابق ارکان اسمبلی اشتیاق ارمر غزن جمال پیر فدہ قلندر لودھی آغاز اکرام گنڈاپور احتشام جاوید احمد حسین فلک ناز ارباب وسین بھی پرویس خٹک کے پارٹی کا حصہ اقبال وزیر انور زیب امران خٹک مصور خان یاقوب شیخ اور دیگر بھی شامل سابق صبائی وزیر حشام انام اللہ نے پرویس خٹک سے وقت مانگ لیا پرویس خٹک کی پارٹی کی جاری فہرس میں شامل کئی راہنماؤں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کی تردید کر دی سابق وزیر زیاء اللہ بخش، سابق ایم پی اے افتخار مشوانی، آزم خان اور وزیر زادہ کی پرویس خٹک گروپ میں شاملیت کی تردید، آڈیو اور ویڈیو بیانات جاری، کہا پرویس خٹک گروپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں وہ کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے زیاء بنگش کا ہائی کورٹ پیشی پر اپنا موبائل فون لے کر اجلاس میں لے جانے کا انصاف جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے یا انتشار والے راستے پر ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا پی ٹی آئی پارلیمنٹیلینز کے سر برا پرویس خٹک کا نئی پارٹی کے پہلے اجلاس سے خطاب کہا کہ پارٹی منشور اور جھنڈے سے مطالب چلت اعلان کریں گے ہمارا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا تحریک انصاف نے الیکشن کے بجائے انتشار کا راستہ کیوں اختیار کیا یہ بہت بڑا راز ہے اور جب یہ راز کھلے گا تو اس تک کی آنکھیں کھل جائیں گی طریقہ انصاف سے آج بزدلوں کا صفایہ ہو گیا بے ضمیروں کے ٹولے کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں صدر پی ٹی آئی انصاف خیب پختونخواہ علی امین گھنڈا پور کا پرویس خٹک کی نئی پارٹی کے قیام پر رد عمل کہا طریقہ انصاف بھرپور مقابلہ کرے گی اور عوام کی سپورٹ سے الیکشن جیتے گی افغانستان میں موجود کال ادم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشتگرد گروہوں کے محفوظ تھکانے ملکی سلامتی کے لئے بڑا خطرہ قرار آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں کور کمانڈرز کانفرنس سرکہ کو داخلی سلامتی کے موجودہ ماحول بارے تفصیلی بریفنگ بتایا گیا کہ دہشتگردوں کو ہمسایہ ملک سے دہشتگرد کارروائیوں کی آزادی ہے ام دشمنوں کو ہمسایہ ملک میں دستیاب ٹھکانے اور اسلحہ پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے والی بڑی وجوہات ہیں پور کمانڈرز کا دہشتگردوں کو پڑوسی ملک میں جدید ترین ہتھیاروں کی دستیابی پر تشویش کا اظہار پوچ کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوں پر تفصیل سے غور آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ با مقصد تربیت ہماری پیشاورانہ مہارت کا خاصہ ہے ہمیں قومی سلامت کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ملک میں نگران سیٹ اپ لانے کی تیاریاں تھے سابق صدر آصف زرداری نے استعامباد میں ڈیرے ڈالی گئے حکومتی اتحادیوں اور پارٹی راہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے نگران سیٹ اپ اور آئندہ انتخابات کی تیاریوں پر بات چیت ہوگی آصف زرداری پارٹی راہنماؤں کو انتخابی مہم کا ٹاسپ بھی سونپیں گے راجہ پرویز اشرف کو پنجاب میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان لاہور میں قیام کے دوران آصف زرداری نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی نگران سیٹ اپ پر تفصیلی تبادلہ خیال بلاول بھٹو بھی لاہور پہنچ گئے اسیملیوں کی تحلیل کے بارے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں کیئر ٹیکر وزیراعظم کے بارے میں تو بڑی جماعتوں میں مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد فیصلے ہوئے یہ بھی تیہ ہوا ہم جو پی ٹی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد ملیں گے فیصلے ہو گئے مشاورت باقی ہے پی ٹی آر آنما شاویم و قریشر کی بند کمروں میں نگران سیٹ اپ سے متعلق فیصلوں پر تنقیب دعویٰ کیا کہ مارل ٹاؤن بیٹھک میں دبائی فیصلوں پر مہر سبت کر دی گئی دو بڑی جماعتوں نے نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورت کر لی باقیوں کو کچھ معلوم نہیں بغم بتائے گا کہ ایک اموٹ کی سکر وٹ بیٹھتا ہے شاہ محمود کا شفاف انتخابات کے ذریعہ عوام کو نمائندے چلنے کا حق دینے کا مطالفہ سردار آیا سادق اس عدارت میں انتخابی اصلاحات کمیٹی کی ان کیمرہ بیٹھ گئی ایجلاس مسعودے کی منظوری کے لیے بلایا گیا سیاسی جماعتیں نئی ترامیب لے آئیں ایجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ایم کیوں کو کراچی میں ہلکہ بندیوں پر شدید تحفظات تو پیپلز پارٹی نے آر ٹی ایس سسٹم اور نتائج پر تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا آروس کا جواب دے بننے کا مطالبہ نئی ترامین پر وزارت قانون اور الیکشن کمیشن نے سر پکڑ لیے وزارت قانون کا اتحادی حکومت کو 28 جولائی تک قانون سازی مکمل کرنے کا مشکرہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑکا انتقاوی اصلاحات کمیتی کا مساودہ حتمی ہونے کا دعوی بولے کہ انتقاوی اصلاحات کو اب تحریری شکل ملانا ہے انتقاوی اصلاحات وقت سے پہلے منظر عام پر نہ آئیں اس لئے بند کمرے میں میٹنگ رکھی گئی انتقاوی اصلاحات کا مجوزہ مساودہ گل کمیتی کے سامنے پیش کیا جائے گا اک کا دکہ تجاویز کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ وہ آئین سے متصادم تو نہیں توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت اسلامباد کی سیشن کورٹ نے الیکشن کمیشن کی پانچ گواہوں کو طلب کرنے کی درخواست خارج کر دی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کے اعتراضات کو منظور کر لیا دوسری جانت توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی نیب میں پیش ہونے سے مازد انیس جولائی کو اسلامباد کی عدالتوں میں پیش ہونا ہے اس لئے نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے آئی ایم ایف کا پروگرام وائل ایٹ اور سسپینڈ کر کے ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر چھوڑ کے گئے صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے اور اپنی کرسی جاتے دیکھ کر ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی کر کے چلے گا پی ٹی آئی حکومت ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر چھوڑ کر گئی موجودہ حکومت نے پی ٹی آئی دور کی تباہی کو درست کیا اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا وزیر اطلاعات مریم اورنگزید کے سابق حکومت پر تاک تاک کر پار مہنگائی کی ذمہ دار بھی گزشتہ حکومت قرار کہا کہ پی ٹی آئی نے ملک دشمنی میں تمام حدیں پار کھیں جان بوجھ کر آئیم اف معاہدہ توڑا اور مہنگائے کا توفان برپا کیا اتحادی حکومت معاشی ساکام والا پاکستان بھی کر جا رہی ہے وزیر اطلاعات کا حکومت کی مدد پوری کرنے اور عام انتخابات نگران سیٹ اپ میں ہونے کا احلام سابق وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی نے اپنی نظر بندی کے خلاف درخواست واپس لے لی لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت کی تھی ریمارکس دیئے کہ آپ نظر بندی کے خلاف ڈی سی کو درخواست دیں جو آپ کو سن کر فیصلہ دیں گے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو حفاظتی زمانت دینے کا سنگل ونج کا فیصلہ موطل کر دیا فریقین کو یکم اغس کے لیے نوٹس زاری منجاب حکومت میں زمانت دینے کا فیصلہ حقائق کے منافع قرار دیتے ہوئے اپیل دائے کی تھی کراچھ میں سیٹی کاؤنسل کا پہلا اجلاس ہنگام آرائے کی نظر جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے نارے بازی پی ٹی آئر کان بھی آپس میں لڑ پڑے کاؤنسل ہال مچھلی بازار کا منظر پیش کرتا رہا چالیس منٹ سے چلنے والے اجلاس میں شہر کے مسائل پر بات ہوئے نہ تعمیر و ترقی کی کوئی سکین پیش کی جا سکی میر کراچی مرتضی وحاب اور جماعت اسلامی کے نعیم الرحمن میں لفظی جھڑ پیں حافظ نعیم کہتے ہیں پیپلز پارٹی قبضے کی سیاست اور جمہوریت سے انتقام لے رہی ہے میر کراچی کو قبضہ میر پڑھا اور لکھا جائے مرتضی وحاب بولے شیروانی چاہیے تو توفے میں دے دیتا ہوں حافظ نعیم اپنی اناکی خاطر سب کچھ مفلوش نہ کرے ایمکیم نے وفاق سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا کراچی کی آبادی تین کروڑ ہے اس سے کم کوئی مردم شماری قبول نہیں حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیں خالد مقبول صدیقی کی بریس کانفرنس الیکشن کمیشن پر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کا الزام تحاکہ حلقہ بندیوں اور ووٹر لسٹوں میں جو غلطیاں کی گئیں الیکشن سے پہلے ٹھیک کی جائیں الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی تفصیلات شایع کر دی وزیراعظم شہباش صریف نون لیگ کے صدر ہوں گے نوٹفیکشن جاری مریم نواز سینہ نائب صدر ایسین اقبال سیکٹری جنرل اطااللہ تعالی ڈیپٹی سیکٹری جنرل ہوں گے اس آگدہ سیکٹری خزانہ اور مریم آرنگزیب نون لیگ کی سیکٹری اطلاعات منتخب ہوئیں بلوچستان نیشنل پارٹی کا بھی پرانی مردم شماری پر انتقابات کرانے پر تحفظات کا اظہار نئی مردم شماری کے مطابق انتقابات کا مطالبہ وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ کہتے ہیں کہ پرانی مردم شماری پر انتقابات کرانا ناقابل قبول ہے نئی مردم شماری کے مطابق انتقابات ہونے چاہیے پرانی مردم شماری پر انتقابات بلوچستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکار ڈالنے کے مترادف ہوگا جاتی حکومت کی پارلیمنٹ ہاؤس کے ملازمین پر نوازشات کی پارش ملازمین کو الاؤنسس کی مد میں ایک عرب سے ضائف ملیں گے سینٹ پائنینس کمیٹی نے منظوری دے دی سینٹ ملازمین کو پانچ اعزازیوں کے علاوہ تین بجٹ الاؤنس بھی ملیں گے قومی اسمبلی اس سے قبل ہی ملازمین کے لیے دھائی عرب کے الاؤنسس کی منظوری دے چکی خیر قانونی قرضہ اپلیکیشنز کے خلاف وزارت آئیٹی کا ایکشن پی ٹی اے نے تین تالس لون اپلیکیشنز کو بلوک کر دیا ادھر ایف آئی اے راولپنڈی کی دستاویزات میں ہم انکشافات قرضہ اپس کے دھندے میں کروڑوں روپے کا طالع دھن استعمال ہوتا ہے ایف آئی اے کے مطابق لون کمپنیاں کسی پابندی کے بغیر دن میں کروڑوں روپے جاری کرتی ہیں چند اپس کے علاوہ تمام کمپنیز کی سیپابندی اور قانون کے بغیر کام کر رہی ہیں مہنگائی کے وار جاری غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول کڑا امتحان بن گیا کراچی میں چکی آٹے کی قیمتیں آسبان سے باتے کرنے لگی دیسی آٹا ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے فی کلو تک جا پہنچا ہیوٹلیٹی سٹورز پر ریلیف پرائے نام رہ گیا سب سٹائیس اشیاء کی ادم دستیابی پر خریدار خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے ٹیمارٹر اور آلو کی سنچری مختلف شہروں میں ایک سو بیس سوپے فی کلو تک بکنے لگے مہنگا مرگی کا گوشت خریدنا مزید مشکل ہو گیا گندم کی قیمت میں اچانک خود ساختہ اضافے کی بڑی وجہ زخیرہ اندوزی نکلی مارکیٹ سے گندم غائب کر کے خود ساختہ قلت پیدا کی جا رہی ہے زخیرہ اندوزوں نے گودامو سٹورز کے علاوہ رائس ملز اور فیکٹریز میں بڑے پیمانے پر گندم زخیرہ کر رکھی ہے محکمہ خوراک رپورٹ میں انکشاف پنجاب حکومت کی فیصل آباد سمی تمام ازلا میں پاری کریک ڈاؤن شروع کرنے کی ہدایت موسیقی